شری بی بی کارنت انہیں ہم بابا کہتے تھے آج میں شروعات کرتا ہوں اس وقت سے جب مجھے پہلی بار یہ پتہ چلا کہ بھوپال میں مدھے پردیش رنگمندل کی اس تھاپنا ہونے جا رہی ہے اور وہاں شری بی بی کارنت صاحب جو راستی ناٹ ودیالے کے نردیشک ہیں وہ بطور نردیشک آ رہے ہیں ہم کارنت صاحب کو پیار سے بابا کہتے تھے وہ سچ مچ ایک بابا تھے رنگ بابا مدھے پردیش رنگمندل کے پراثم انٹرویو میں ہم آمنتریت ہوئے تھے رویندر ناٹ جہاں پہلی بار مجھے بابا کے درشن ہوئے وہ ایک پرکریہ تھی جس میں بہت سارے نردیشک رنگ کرمی موجود تھے اس کے اپرانت پھر ہمیں وقت گزارنا تھا مدھے پردیش سے آئے ہوئے تمام کلہکاروں نے اس بنگلے کی صفائی کی اسے سجایا اور وہاں رنگ کرم کی کچھ چھوٹی چھوٹی کریائیں ہوئی بابا کو اور قریب سے جاننے کا موقع ملا کہ رنگ کرم کیول منچ پر ابھی نہیں کرنا نہیں ہوتا رنگ کرم کی شروعات ہوتی ہے جہاں آپ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں یہ بابا سے سیکھنے کو ملا اس کے اپرانت جب ہم لوگوں کا چناو ہو گیا اور تقریبا سو سولہ سے بیس لوگوں کا چین ہوا اور رنگ مندل کی شروعات مدھی پردیش کالا پریشت کے بھون میں سامنے ایک ہول ہول تھا جہاں پر ہم سب اکتر ہوتے تھے وہاں سنگیت کا ابھیاس شاریلی کا ابھیاس بابا نے ہمیں یہ سکھایا کہ سنگیت ایک اہم حصہ ہے رنگ کرم کا شریر پون تہت تیار ہونا چاہیے ایک رنگ کرمی کا اس کی آواز بہت سشکت ہونی چاہیے آہستہ آہستہ پرکریہ بڑھی اور ویبھن شیطروں کے گروجن آنے لگے کس طرح سے ایک کلاکار سمپورن کلاکار بنتا ہے اسے مائم بھی آنا چاہیے روی کیمو جی ارشاد پنچ پنچ تن نرنجن گو سوامی جی مائم گرو بنے بادل سرکار صحابہ انہوں نے ہمارے ساتھ ورکشاپ کیا ہمیں اور دشا ملی رتن تھیام صحابہ بھالا تلوار ڈھال مارشل آٹھ کہ ایک ویدھا ایک رنگ کرمی کے لئے کتنی آوشک ہوتی ہے یہ جاننے کو ملا رام سہائی پانڈے جی آئے رائی بریدی کا ورکشاپ چلا رت ایک کلاکھار کے لئے کتنا آوشک ہوتا ہے یہ بابا سے جاننے کو ملا فریڈز بین اویڈ سائی بندیلی میں کاکیشن چاک سرکل انصاف کا گھیرہ نہ ٹکھ ہوا اس بولی کے ساتھ کام کرنے کا انبھا ہو تو بابا چاہتے تھے کہ ایک کلاکار بننے کے لئے کن کن چیزوں کی دکشہ لینی چاہیے کبھی نیتہ کو جب تک ہم نے وہاں کام کیا کتنی کتنی ویدھاؤں کے بارے میں جب رد پرسات سین گپتہ جی آئے انہوں نے انٹی گونی کیا وہ ایک الگ تھا اسکند گپت بابا نے نردیشت کیا جائشن کے پرسات کو سفل پرست تھی جس کے وشہ میں کہا جاتا تھا کہ پرسات کے ناٹک منچ کے لئے ہے ہی نہیں بابا نے اس پرست تی کو سار تھک بنایا اور سب سے مہت تپون بات تھی کہ بابا جس ناٹک میں جڑ جاتے تھے چاہے وہ نردیشن ہو چاہے سنگیت ہو اس ناٹک میں ایک پریورتن آتا تھا سنگیت ناٹک کی کہانی کو آگے بڑھاتا تھا بابا کے ساتھ جب ہم نے بیری جون کا دو کشتیوں کا سوار ناٹک کیا بابا کے سنگیت نے اس ناٹک کو ایسا بنا دیا تھا کہ بھوپال میں درشک اس ناٹک کو دیکھنے کے لئے بھارت بہون میں ٹوٹ پڑتے تھے ٹکٹیں ختم ہو جاتی تھی اس ناٹک کو جن لوگوں نے دیکھا ہے عدبت تھا بابا نے گھاسی رام کو اتوال کیا گھاسی رام کو اتوال میں سنگیت عدبت سنگیت بابا کا مہارت تھا اس سنگیت کے مادیم سے ناٹک کی کہانی ناٹک کے بھاو ناٹک کے درش اتنے عدبت بنا دیتے تھے درشک سنگیت 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 حصہ بنایا لوگ کلا کو کلا کاروں کو ہمارے ساتھ جوڑا جاڑو رام دیو آنگن صاحب آئے تھے جگدل پور سے انہوں نے وہاں کا مارش آٹ کیا تھا کس طرح سے آگ کے گولے میں سے کودا جاتا ہے کس طرح پٹا بنیٹا مگدر گھوم آیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں اور اتنے نردیشک جان مارٹن آئے میں نے اس سے پہلے کہیں نہیں سنا تھا کہ بھارت میں ٹریلوجی ہو لیکن گریک ٹریلوجی کو جان مارٹن کو بلا کر ہم سارے کلہکاروں کے ساتھ ایفیجین یا نولیش ٹروزن بومین ایگم نون تین منچ تین ناٹک کلہکار وہی کوسٹیوم بدلتی ہے اور درشک دو مدھیانتر میں وہی درشک پہلا ناٹک مدھیانتر دوسرا ناٹک مدھیانتر تیسرا ناٹک سماپتی یہ پرکریا جس نے ستیش کے اندر کم سمیہ میں ایک مقام حاصل کیا ایک چرچہ بنا پورے بھارت میں بھارت بون بھوپال کے ویشہ میں رنگ بندل کے ویشہ میں لوگ چرچہ کرتے تھے لکھتے تھے کتنا کچھ تھا ناٹک کاروں کو بلا کر ہم اوینیتاؤں کو ناٹک کاروں کو سونپ کر اور ورکشاپ کرنا ایک ناٹک کار اور اوینیتہ کا سامنجس سے بنانا جبکہ ناٹک کار اپنے گھر میں بیٹھ کر ناٹک لکھ دیتا ہے اس کی پرتی آ جاتی ہے اور اس کا منچن شروع ہوتا ہے لیکن یہ ایک عجیب انبھو تھا کہ ہاں لیکھک کچھ سوچتا ہے عوی نیتہ سے ڈسکس کرتا ہے اور عوی نیتہ اسے ایمپروائز کرتا ہے اور وہ ایک چیز بنتی ہے نیرنجن گو سوامی جی کے ساتھ ورکشاپ کے بعد ایک پرستوطی کرنا جس میں ایک سمباد بھی نہیں ہے صرف شاررک بھاو ہیں مائم ہو رہا ہے اور ایک ناٹک کی پرستوطی چل رہی ہے کتنا بچھت ترہنبھ ہو تھا کتنے دردیشک رد پساس سین گپتہ جی راج اندر گپتہ جی الک نندن جی نیلم مان سنگ چودری جی ترپراری شربا جی رد پساس سین گپتہ جی بنشی کول جی کتنے کتنے سارے لوگ اور سب سے اہم بات بابا کی کہ بابا رنگ مندل کی پرتی کلاکار کے دکھ سکھ اس کی پریشانی سب کو وقتی طور سے سنتے تھے جتنے بھی کلاکار ہیں وہ سب اپنے اپنے زیادی طور پر یہی کہیں گے کہ بابا میرے سب سے اچھے مطر تھے بابا نے ہر ایک وقتی کو اس کے وقتی کا طور پر اس کے سکھوں میں اس کے دکھوں میں اپنے آپ کو شامل کیا یہ پرتیبہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے اسفلتا جیون میں آتی جاتی رہتی ہے دن اور رات کی طرح لیکن بابا دل میں ہمیشہ ادھے مان رہتے ہیں پرکاش مان رہتے ہیں جیوی تھے اپنی جیتے ہم بابا کو نہیں بھلا سکتے بابا کے ساتھ بس میں پورے مدھ پدیش کی یاترہ اتر پدیش کی یاترہ کرناٹکہ کی یاترہ مہاراستہ کی یاترہ تیرہ ناٹکوں کو لے کر دلی بومبئی دور بھارت میں گھومنے کی یاترہ تھی کبھی بابا نے سوچا کہ وہ الگ سے اپنی گاڑی لیں اپنی سویدھاؤں کا ہوا اجاز سے جا سکتے تھے لیکن ہمارے ساتھ ہمارے ایک ہی بس میں بیٹھ کر دن بھر کام کرنا رات بھر بس میں سفر کرنا سوتے جاکتے ہوئے وہ رنگ منج کے لئے بابا کا بہمول یوگدان ہے جنہوں نے صرف بابا کو دور سے دیکھا ہے وہ بابا کو نہیں سفر سکتے ہم نے ان کے ساتھ ایک جیون گزار ہے اور وہ جیون جیتے جی یاد رہے گا اس کے ساتھ ہی بابا کو پرنام نمن بابا آپ بہت یاد آئیں گے بہت بہت دھنیواد